موسیقی امن کے سب سے بڑے دشمن کا حقیقی چہرہ آج دنیا کے سامنے ہوگا بے نقاب وزیراعظم نواز شریف کا آج جنرل اسمیل سے اہم خطاب وزیراعظم کشمیریوں کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی کرانے کا معاملہ بھی پھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا چین نے ہر فورم پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا وزیراعظم نواز شریف کی نیو یوک میں عالمی راہنماوں سے آج بھی اہم ملاقاتیں چینی ہم منصبت ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا معاملہ اٹھایا وزیراعظم کا کہنا ہے پاکستان اور چین آرین گردرز ہیں چینی وزیراعظم بولے کشمیر پر پاکستانی وقف کو بہت اہمیت دیتے ہیں امریکی اور برطان بھی سفارتکار پاکستان اور بھارت میں برپ پگھلانے کے لیے کمروستہ نیو یورک میں سرطاج عزیز اور سشمہ زوراج کے درمیان ملاقات کی کوششیں سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی مشیر خارجہ سے بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق آج رات دس بجے کے قریب ہو سکتی ہے پاکستانی ہائی کمیشنر نے بھارتی سیکیٹری خارجہ کو لطار دیا بھارت کی کشمیریوں پر مطالب اور پاکستان کے خلاف مکروب دھندے چھپانے کی ناکام کوششیں پاکستانی ہائی کمیشنر کی طلبی اوری حملے پر شواہی دینے کا دعوی عبدالباسد نے پروپیگنڈام مسترد کر دیا کہاں بھارت ڈرامی بازی بند کرے مسئلہ کشمیری الزامات سے نہیں مزاکرات سے حل ہوگا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے ایمکو ایم کا اپنے ہی بانی کے خلاف غدداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ الطاف حسین ملک دشمن ہے سن اسیملی میں تمام سیاسی جماعتیں ہم آواز ایمکو ایم کے بانی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور بائیس اگس کی رات کسی قیامت سے کم نہ تھی خواجہ اظہر الحسن کی صلح سمیلی میں جذباتی تقریر ایمکو ایم پاکستان کا کراچی آپریشن کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان فیصل سبز باری نے مہاجر ہونے سے ہی انکار کر دیا بولے وہ صرف پاکستانی ہیں روک صدیقی نے کہا بانی ایمکو ایم کے تقریر کے بعد محبت اور عقیدت کا رشتہ ختم ہو گیا ادھر تم ادھر ہم ایمکو ایم کے لندن اور کراچی میں بیق وقت اجلاس علطاء حسین با مقابلہ فاروق سبتار کی صورتحال پیدا ہو گئی لندن کے اجلاس میں ایمکو ایم پاکستان کے اقدامات پر غور دوسری جانب لندن کے ممکنہ رد عمل کے حوالے سے لا عمل کے لیے کراچی میں فاروق سبتار کی سربراہی میں رہنماؤں نے سر جوڑ لیے کراچی میں امریکی کانسل جرنل کی ایمکو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق سبتار سے ملاقات مختلف امور پر باقشیت کی گئی کانسل جرنل گریل شیلڈن نے فاروق سبتار کی خیریت بھی دریافت کی اور پوچھا کیا لندن سے رابطہ ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے وزیر خزانہ ساقدار کی ملاقات پاک افغان بارڈر منیجمنٹ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں انتیس سیویل آمد فورسز بینس کے قیام پر بھی بات چیت کی گئی رائیوینڈ مارچ کی تیاریاں تیز تیس ستمبر کے جوسرے کے لیے اڈا پلوٹ کا مقام فائنل پیٹی آئی نے انتظامیہ کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا کارکنوں کی ممکنہ گرفتاریوں کے صورت میں لاحمل بھیت ہے کھانوں کے گیراؤ کا اعلان دوسری جانب رائیوینڈ مارچ کے سلسلے میں پشاور میں ورکرز کنونشن عمران خان موسم کی خرابی کے پائز شریک نہ ہو سکتی چودری نصار کی شہباز شریف سے دوسرے دن بھی ملاقات خاجہ صادر رفیق بھی موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی مارچ کے حوالے سے مشاورت مارچ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ لیگی کارکنوں کو بھی رد عمل سے روک دیا گیا امنوامان خراب کرنے کی کوشش پر سختی سے نمتا جائے گا تیس ستمبر کو صرف پی ٹی آئی نہیں دیگر جماعتیں بھی حکومت پر ستم دھائیں گی جماعت اسلامی کا تیس ستمبر کو فیصلہ بات کے دھوبی گھاٹ میں حکمرانوں کو دھوبی پٹرہ لگانے کا اعلان پیپلز پارٹی بھی اسی روز چینیور سے فیصلہ بات تک ریلی نکالے گی بلاول گھٹو کی قیادت میں کراچی میں کل بھی ریلی ہوگی حکومت کا رہداری منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے نگران مراکز قائم کرنے کا فیصلہ گلگت بلتستان خیبر فختونخواہ اور بلوچستان میں پانچ مراکز بنائے جائیں گے سانکٹرز منصوبے کے ماہرین اور جین میں رابطہ کارکا بھی کام کریں گے مراکز کے ذریعے منصوبے میں فنی اور انتظامی رکاوٹیں بھی دور کی جائیں گی بین نظیر کا لال عمر ہوئی اٹھائیس سال جیالوں نے کیا کیک کا برا حال بلاول گھٹو کی آج سالگیرا جیئیمن پیپلز پارٹی کے روکنے کے باوجود جیالوں نے کئی شہروں میں کیک کاٹے ملتان میں جیالے کیک پر ٹوز پڑے پاس بولو محمد عامر کی دعوت ولیمہ محمد عامر رائل بلو سوٹ زبتن کر کے تقریب میں شریک دعوت ولیمہ کے بعد محمد عامر اپنی اہلیہ کے ہمراہ آج رات ہی دبائی روانہ ہو جائیں گے اپنی کرکٹ کٹ تیار کر کے پہلے ہی لاہور ائرپورٹ بھیجوا دی ٹیسٹ پیکٹ کے رسطہ میں زمان پاکستان کو گرز مل گیا دنیا کی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کو اعزاز غذافی سٹیڈیم میں آئی سی سی کی تقریب میں دیا گیا مزید کامیابیوں کے لیے پر امید کہتے ہیں نمبر ون ہے اور نمبر ون رہنا چاہتے ہیں اور سروں کی دنیا کی بے تاج ملکہ ملکہ ترنم نور جہاں کا آج نوے وان یوم پیدائش میڈم اب نہیں مانگتی مگر چاہنے والے اب بھی پہلی سی محبت رکھتے ہیں